بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیب فیملی آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں کہ ہم بلائی یعنی جو کریم ہے دودھ کے اوپر اس سے ہم کیسے دریکٹ دیسی گھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ہم کریم سے کیسے مکھن نکال سکتے ہیں اور مکھن سے کیسے ہم دیسی گھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے مکھن نکالنا ہے اور مکھن صاحب نے دیسی گھی بنا سکھنا ہے تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اگر آپ نے دیریکٹ سکھنا ہے کہ ہم کریم سے کیسے دیسی گھی بنا سکتے ہیں اچھا والا خالص والا تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ایک دو دن کی یا ہفتے کی کریم سے دیسی گھی اچھے سے نہیں آتا آپ کے پاس کم از کم بیس پچیس دن یا ایک مہینے کی کونٹیٹی ہوگی بلائی کی پہستہ ایستہ اس کو جمع کرتے جائیں اور فریز کرتے جائیں مطلب ڈیلی کے آپ ملائی جو ہے وہ ایک ہی باول ایک ہی ڈونگے میں جمع کریں اور اس کو فریز کر دیں پھر آپ جس دن آپ نے اس کو مکھن بنانا ہے یا گھی بنانا ہے تو آپ اس کو نکالیں اور آپ چاہیں تو ڈیریکٹ بھی اس کو گرم کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو تھوڑی دیر 3-4 گھنٹے باہر رکھ دیں روم ٹیپٹیچر پہ اس کے بعد اس کو ایک پتیلے میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو پکانا شروع کریں تو میں نے اس کو 3-4 گھنٹے باہر رکھنے کے بعد ایک پتیلے میں ڈال کے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکا رہی ہوں اور جیسے ہی اس میں بوائل آنے لگیں گے یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ میں آپ دیکھا دوں آپ نے اس چیز سے پریشانی ہونا یہ جیسے جیسے پکتا جائے گا جو کریم کی ایک اس کے اندر جھاگ کہلے ہوتی ہے وہ بیٹھتی جائے گی تو اب دیکھیں اس کے اندر بوائل آنے لگے تھے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر کچھا آٹا ایڈ کر دیا ہے نارمل جو ہم آٹا گھر میں گندوں کا استعمال کرتے ہیں ہاف کپ میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے اگر آپ آٹا کی جگہ سوجی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن آٹا میں نے ہاف کپ ڈالا ہے تو سوجی ہم تھری ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اس کو خوب پکاتے جائیں گے تیز آنچ پہ پکائیں گے تو بیس سے پچیس منٹ کے اندر گھی جو ہے وہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آٹا پک رہا ہے ساتھ کریم پک رہی ہے تو جو دیسی گھی ہے اس کی لیئر جو ہے وہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے اور دیکھیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس کا کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے لو کلر میں نے اس میں بھی کوئی آرٹیفیشل کلر یا کوئی ہلدی میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ نارمل اس کا جو نیچرل کلر ہے یہ وہ آ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقریباً پانچ سات منٹ اور مزید پکنے کے بعد یہ جو دیسی گھی ہے ماشاءاللہ وہ کتنا اچھے سے آپ کو نظر آ رہا گا کہ وہ نکل رہا ہے اور اس میں ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر چمبر جو ہے وہ بس چلاتے رہنا ہے بہت لو فلم پہ بھی نہیں پکائیں گے میں اس کو تھوڑا میڈیم ٹو ہائی فلم پہ ہی پکا رہی ہوں کیونکہ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو بنا رہی ہوں اور اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے تیز آنچ کی ہوئی ہے اور آپ کے ہی کسی اور کام میں لگے تو یہ بہت جلدی جو گھی ہے یہ جل جائے گا کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیئر فولی جو ہے وہ بلائی میں سے گھی نکالنا ہے تو بہت کیئر فولی اور بہت پیشنس کے ساتھ آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کے پکانا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے کہ ماشاءاللہ کافی حد تک جو دیسی گھی ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور میں یہاں پر اس کو ایسا کروں گی کہ میں نے ساتھ ایک برطن رکھ لینا ہے اور اس میں میں اس کو نکالتے جاؤں گی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ کریسٹل کلیر اس کا کلر آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چھلاتے جانا ہے اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو جو آٹا ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے یا سوجی ہے تو وہ پھر پندے میں لگنے لگ جائے گی اور وہ نیچے سے جلنے لگ جائے گی اور بعض اوقات جو دیسی گھی کا ایک اس میں سے سمیل آتی ہے وہ اسی لے آتی ہے کہ آپ چمچ نہیں چلاتے ہیں اور وہ نیچے سے جلتا ہے تو جلنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ پھر آئل دیسی گھی میں جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس میں سے ایک عجیب سی سمیل آتی رہتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ڈونگا لے لیا ہے جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے یعنی کہ یہ نارمل گھر کا ڈونگا ہے جس میں ہم گرم سالن ڈالتے رہتے ہیں آپ نے وہی برتن استعمال کرنا ہے میں یہاں پر پلاسٹک کا برتن استعمال نہیں کر رہی ہوں اور آپ نے وہی برتن استعمال کرنا ہے کہ جو گرم گھی کو برداشت کر سکے اس کی ہیٹ کو ایسا نہ ہو کہ آپ گرم گھی کسی برتن میں نکالیں شیشے کے اور وہ چٹک جائے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ڈونگے میں اس طرح سے نکال رہی ہوں ایک میرے پاس یہ گہرے والا چمچ ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جو چائے پکانے کے لیے جو ہم پاؤ استعمال کرتے ہیں آپ اس سے بھی اس کی مدد سے بھی آپ اس کے اندر سے احتیاط سے دیسی گھی نکال کے اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ یہ والا سٹیپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو پکانے کے بعد تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیں گے وہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کو اوپر اوپر سے جس طرح ہم تری اتارتے ہیں اسی طرح سے آپ نے دیسی گھی کسی برتن میں نکال لینا ہے جس طرح آپ کو مراسب لگتا ہے آپ نے یہاں پر وہ اسی طرح سے وہ سٹیپ کر لینا ہے یہاں پر دیکھئے کہ ماشاءاللہ کافی حد تک میں نے جو ہے وہ دیسی گھی اس کے اوپر سے اتار لیا ہے اور جیسے جیسے یہ کریم اور یعنی بلائی اور آٹا کا مکسٹر جو ہے وہ یہ پکتا جائے گا تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیسی گھی نکلتا رہے گا اس میں سے ریلیز ہوتا رہے گا اور آپ نے احتیاط کے ساتھ اس طرح سے نکالتے جاننا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ریکویسٹ ہے آپ سے اور آپ کو ہماری ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوسفل ہیں تو آپ ان کو لائک سو کیجئے اور ان کو اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے یہ آپ کے ہمارے لیے جو ہے وہ محبت ہے اور ہمیں پھر پتہ چلتا رہتا ہے جب آپ کومنٹ میں بتاتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ ماشاءاللہ کتنا میں نے اس کے اندر سے جو دیسی گھی تھا وہ نکال لیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ کافی حد تک میں نکال چکی ہوں اگر اب مزید میں آپ کو دکھاؤں تو ابھی بھی اس کے اندر دیسی گھی بن رہا ہے اور جو اس کے اندر اب یہ جو آٹا ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی سکھایا ہے آپ چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر بھی کافی حد تک جو دیسی گھی ہے وہ موجود ہے اس کو میں اچھے سے اس کی بھونائی کرلوں گی اور اگر یہ پتہ لگے گا تو میں اس کو گھڑا کرنے کے لئے اس میں تھوڑا سا آٹا یا سوجی اس میں مزید ایڈ کروں گی تھوڑا سا اس کے اندر میں الائچی پاورڈر ڈال کر اور پھر اس کو میں مزید بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ یہ براؤن کلر کا ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ پک رہا ہے جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا مزید اس میں سے دیسی گھی میں نکال رہی ہوں اور یہاں پر دیکھ لیجئے کہ میرے پاس ٹینر ہے کچھ لوگ یہی استعمال کرتے ہیں لیکن میں اس کو پریفر نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس میں سے جب آپ نکالتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ آٹا بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو جناب یہاں پر جو ہے وہ دیسی گھی الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے میں اس کو دوسرے برطن میں آپ کے سامنے نکال رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کا کلر سمجھا جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کدر آسانی سے میں نے ماشاءاللہ بنا لیا ہے اور یہ ایک چھوٹا ڈونگا جس کے اندر میں نے رکھنا ہے اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو کسی دوسری بوٹل میں کسی جار میں تھنڈا کر کے اس کو ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور یہ مہینوں یہ جو ہے نا یہ خراب نہیں ہوتا بڑے آرام سے یہ چل جاتا ہے آپ چاہیں تو بچوں کو اسے چوری بنا کر دیں دال کے تڑکے لگائیں سالن میں استعمال کریں بہت اچھا فلیور بہت اچھا ٹیسٹ چاہیں تو اسے پراتھی بھی بنائیں اینڈ پر جو ہمارے پاس سوجی یا آٹے کا جو ہلوہ سا بچ جاتا ہے اس کو ہم پھینکیں گے نہیں ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم نے براؤن ہونے تک بھون لینا ہے اس کو اور اس کے اندر ہم چینی یا شکر جو اپنا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق ڈال کے ساتھ الائچی پاورڈر ڈال دیجئے اچھا سفلیور آ جاتا ہے اور اس کو پھر بادام اور پستہ وغیرہ جو بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہیں ڈال کے اور اس کو ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی حد تک دیسی گھی موجود ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ